بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کیم ان پیغامات کو نظر انداز کرتا رہا وہ جانتا تھا کہ دارہ نہ صرف اسے یہ کام واپس لے لے گا بلکہ اپنی اس خطیر رقم کی واپسی کا بھی مطالبہ کرے گا جو وہ اب تک کیم کو دے چکا تھا ان میں یہی تیہ ہوا تھا کہ کیم ویدان کو زندہ اس کے حوالے کرے گا یا اسے ٹھکانے لگا دے گا تو دارہ اسے اتنی ہی رقم ادا کرے گا ناکامی کی صورت میں کیم کو وہ ساری رقم واپس کرنی پڑے گی جو وہ اب تک دارہ سے لے چکا تھا اور کیم اپنے بیشن میں تقریبا ناکام ہی رہا تھا اور سیتم یہ ہے کہ وہ اپنے تین چار آدمی بھی مروا چکا تھا لیکن معاملہ ابھی تک وہ ہی تھا جہاں سے شروع ہوا تھا 12 سال کا وہ لڑکا اس کے لیے دنیا کا سب سے سنگین مسئلہ بن گیا تھا اسی دوران میں کیم نے اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ پرتاب سنگ کے باڑی گارڈ سویتر سنگ کی یاداشت اور قوت گویائی لوٹ رہی ہے سویتر سنگ کی سیتیابی بھی کیم کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی تھی اس نے سویتر سنگ کو راستے سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے مائے فانگ نامی ایک خوبصورت عورت کی خدمات حاصل کی مائے فانگ دوگلی نسل کی تھی اس کی ماں چینی اور باپ ہندوستانی تھا اس کی عمر اگرچہ تیر سے اوپر ہی تھی لیکن جسمانی رک رکاؤ کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کم بز کم دس سال چھوٹی لگتی تھی وہ ایک تربیت یافتہ نرس تھی کیم جب ڈاکٹر کی ایسی ایسے پریکٹس کیا کرتا تھا تو مائے فانگ اس کے پاس ملازم تھی کیم پر پبندی لگی تو مائے فانگ بھی کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلی گئی مائے فانگ بھی اپنی پریکٹس کے حوالے سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھی کیم نے پانچ ہزار ڈالر کے عوض مائے فانگ کو اس کام پر امادہ کر لیا اور اس نے اپنا کام بڑی مہارت اور خوش حسلوبی سے انجام دیا تھا کیم سویدر سنگھ کی طرف سے متمین تھا لیکن آئے دوپیر سے اسے یہ سنسنی خیز اطلاع ملی کہ شوطو پولیس کے ہاتھ لگیا ہے وہ اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے ہسپیٹل گیا تھا کہ اسی ہسپیٹل میں موجود ویدان نے اسے دیکھ لیا اور اس طرح شوطو پکڑا گیا کیم کہے ایک آدمی ہسپیٹل کی نگرانی کر رہا تھا کہ ویدان کو کہیں اور منتقل کیا جائے تو اس کا پتہ چل جائے لیکن دوسرے روز صبح و سویرے کیم کو اپنے اسی بندے سے اطلاع ملی کہ ویدان کو گزشتہ رات نائت خفیہ طور پر کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اس کی منتقلی نائت خفیہ طور پر عمل میں آئی تھی دوسری طرف سے کہا گیا میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا میں نے ان میں سے کسی کو بھی ہسپیٹل کی عمارت سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا میرا تین بجے تک عمارت کی چوتھی مندل کا ایک چکر بھی لگا کر رہا تھا اس سکر پولیس والے کمرے کے سامنے رائے داری میں اپنی جگہ موجود تھے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان تمام پولیس والوں کو واپس جاتے دیکھا اور جب میں اوپر گیا تو ویدان کا کمرہ خالی تھا ملوک شاہد عمارت کے پچھلے دروازے سے گئے تھے اس پروگرام کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ ڈاکٹر اور نرسوں کو بھی پتہ نہیں چل سکا صبح تک پولیس والی اس لیے دروازے پر کھڑے رہے کہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے کھیم کا دماغ بری طرح کھوم گیا اس نے زندگی میں بڑے سے بڑے امار کے سر انجام دیئے تھے منشیات کے ایک بہت بڑے بینل اقوامی گروہ کے ساتھ وپستہ تھا اسے اپنے کسی بیشن میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا صرف ایک موقع پر اسے ناکامی ہوئی اور دسلال ہوئی سے اس کا زوال بھی شروع ہوا اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا تھا اور جب اسے دارہ سے یہ کیس ملا تو وہ بہت خوش تھا اس کا خیال تھا اس کیس میں کامیابی کے بعد اسے ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع مل جائے گا اس نے بڑی آسانی سے عابد لی اور اس کی بیوی کو موت کے کھاٹ اتار دیا اس موقع پر اسے غلطی یہ ہوئی کہ ان کا بیٹا زندہ بچ گیا اس کا انکشاف دوسرے دن کے اخبارات سے ہوا دارہن اسے ختم کر دینے کا حکم دیا اور کیم کا خیال تھا کہ وہ اسے چیونٹی کی طرح مسل دے گا لیکن وہ کم سی لڑکا تو اس کے لیے لوہے کا چنہ ثابت ہو رہا تھا کیم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ غیر محسوس انداز میں خوفناک دلدل میں پھنستا جا رہا ہو اگر اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی تو یہ دلدل اسے نکل جائے گی اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا اس نے بڑی مینے سے وہ نائٹ کلب بنایا تھا لیکن اب اسے حساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ لڑکا ہاتھ نہ آیا تو یہ نائٹ کلب بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ سڑکوں پر بیک مانگتا ہوا نظر آئے گا وہ اپنے انجام سوچ کر ہی کام پھٹا ان انگاموں میں اب تک اس کے تین چار آدمی مارے جا چکے تھے اور کوئی نئے آدمی اس کے لیے کام کرنے کو تیار نہ تھا اور جو کام کرنے کو تیار تھے وہ چار گنا زیادہ معافضہ مانگ رہے تھے اور کیم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا فون پر اپنے آدمی سے بات کی ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اسی دوران میں وہ یہ بھی اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ وجدان کو کہاں لے جایا کیا ہوگا لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پھر اچانے کی اس کے ذہن میں مائی فانگ کا خیال آیا اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور مائی فانگ کا نمبر ڈائل کرنے لگا کال رسیب ہونے میں پورا ایک منٹ لگا تھا فانگ کہاں تھی تم کال رسیب کرنے میں اتنی دیر کیم نے رسیور پر ہیلو کی آواز سنتے ہی کہا میں سو رہی تھی فانگ کی خوابیدہ سی آواز سنائی دی تمہارے ساتھ اور کون ہے کیم نے پوچھا اس کے لہجے میں سرد موری تھی میں تمہیں یہ بتانے کی بابند نہیں ہوں کہ میرے پاس اور کون ہے فانگ نے بھی خوش لہجے میں جواب دیا جو کوئی بھی ہے اسے جلد سے جلد رخصت کر کے میرے پاس آ جاؤں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے اور مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیم نے کہا اس مرتبہ اس کا لہجہ بدلہ ہوا تھا دیکھو فانگ میں سکت بہت پریشان ہوں اگر تمہیں میرا لہجہ برا لگا ہو تو میں مادرت چاہتا ہوں تم صورتیال کا اندازہ لگا سکتی ہو اور ٹھیک ہے بزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں میں ایک گھنٹے بعد تمہارے پاس پہنچاؤں گی کیم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لائٹ کٹ گی اس نے بھی رسیور پٹک دیا اور دانت کچھ کچھانے لگا فانگ اسی کے ٹکڑو پر پلتی رہی تھی اور اب وہ بھی اس لہج میں بات کرنے لگی تھی کہ اس کا خون کھول اٹھا تھا وہ کمرے سے نکل کر کیچن میں آیا اور وہ اپنے لئے کافی بنانے لگا صبح ہی صبح اس کا موڈ آف ہو گیا تھا وہ برامنے میں بیٹھا کافی کی چسکیاں لیتا رہا اور صورتحال پر غور کرتا رہا صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی تھی لیکن اس سے نبرد آدماء ہونے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ بار بار گیٹ کی طرف بھی دیکھ رہا تھا فانگ نے ایک گھنٹے کا کہا تھا اور اب دو گھنٹے ہو چکے تھے بلا کر وہ اٹھ کر کمرے میں آ گیا اور فون کا رسیور اٹھا کر فانگ کا نمبر بلانے لگا دوسری طرف گھنٹی بیٹی رہی لیکن کال رسیو نہیں کی گئی جس کا مطلب تھا کہ فانگ گھر پر نہیں تھی اس نے رسیور پٹک دیا اور ایک بار پھر برامدے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا کیم کی یہ نئی بنا گا ایک خوبصورت کارٹی تھی جو نسیم روڈ سے ذرا ہٹ کر واقع تھی اس علاقے میں ایک دوسرے سے فاصلے پر اسی قسم کے خوبصورت کارٹی بنے ہوئے تھے کارٹی کے گردے ایک وسیل آن تھا گیٹ برامدے سے تقریباً بیس کس کے فاصلے پر واقع تھا اور پودوں کی اونچی بار لگی ہوئی تھی پام کے علاوہ بھی دوسرے درخت جو شاخو والے تھے ان کی بہت آتی کنی جگہ پر بیٹھ ہوئے کیم کو یہ اتمنان تھا کہ اسے باہر سے نہیں دیکھا جا سکتا مائی فانگ تین گھنٹے بعد آئی اس نے اپنی کار باہر کھڑی کر دی اور گیٹ میں داخل ہو کر بڑی اتمنان سے چلتے ہوئے اندر آئی تم دو گھنٹے لیٹو کیم نے اپنی اندرونی کیفیت پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں تمہاری پابند تو نہیں مسٹر کیم فانگ نے خوشک لیجمہ جواب دیا کیم کا خون کھول اٹھا وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر کابو پاسکا ہاں تم میری پابند تو نہیں لیکن میں نے سوچا کہ شاید تمہیں کچھ رقم کی ضرورت ہو یہ معمولی سا کام میں کسی اور سبھی لے سکتا تھا لیکن ظاہر ہے ہمارے پرانے تعلقات ہیں اس لئے سب سے پہلے مجھے تمہارا ہی خیال آیا آؤ اندر بیٹھ کر اتمنان سے بات کرتے ہیں کیم کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا اور وہ دونوں اندر آ گئے کچھ پی ہوگی کیم نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا نہیں فانگ نے نفی میں ساری لایا گزشتہ رات اتنی پی لی کہ ابھی تک سینے میں جلن ہو رہی ہے تم بطلب کی بات کرو کس لئے بدایا مجھے تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں آج کل کس الجن میں مبتلا ہوں کیم کہنے لگا وہ لڑکا کمبخت میرے لئے عذاب بن گیا ہے میں مستقبل دعو پر لگا چکا ہوں جب تک اس کا قصہ تمام نہیں ہو جاتا میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا پھر بات چاری رکھتے ہوئے بولا کل تک وہ ہسپیٹل میں تھا لیکن گزشتہ رات وہ پولیسرار طور پر کہیں غائب ہو گیا لا پتہ ہو گیا فانگ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا میرا مطلب ہے کہ اسے نائے تھوپیہ طور پر کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ڈاکٹر اور نرسوں کو بھی علم نہیں کہ اسے وہاں سے رات کو کس وقت لے جایا گیا میرا ایک آدمی اسپیٹل میں موجود ہے اس ابھی پتہ نہیں چل سکا کہ اس لڑکے کو کس وقت وہاں سے نکالا گیا مجھ سے کیا چاہتے ہو فانگ نے ہل جیو نظر سے اسے دیکھا اس لڑکے کو تلاش کرو کم نے کہا اور علماری میں سے کرنسی نوٹوں کی گھٹی نکال کر اس کے سامنے میز پر پھینک دی یہ پانچ ہزار ڈالر ہیں اس کے ٹھکانے لگانے کا سراغ لگا لو تو ہتنی رقم اور دھوں گا تم آج کل بہت کنجوس ہو گئے ہو فانگ نے کہتوئے نوٹوں کی گھٹی اٹھا لی پرتاب شنگ کے ایک آدمی کو ٹھکانے لگانے کا محفظہ بھی تم نے صرف پانچ ہزار ہی دیا تھا حالانکہ وہ کم سے کم پچاس ہزار ڈالر کا کام تھا یہ میشن کامجاب ہو جائے تو تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تصور بھی نہیں کر سکتی کم نے کہا لیکن ایک بات شاید تمہارے ذہن میں نہیں آئی فانگ نے کہا جب میں پرتاب شنگ کے آدمی کو پائزین انجیکٹ کرنے کے بعد کمرے سے نکلی تھی تو پرتاب شنگ بھی وہاں آ گیا تھا اس نے رکھ کر مجھ سے بات کی تھی اس نے میرا چیرہ اچھی طرح دیکھا تھا اگر اس نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا تو اور اس دن سے تم آزادانہ گھوم رہی ہو تمہیں ابھی تک کسی نے شناخت نہیں کیا کہ میں اس کے چیرے پر نظریں جمعتے ہوئے کا اس روز تم یہیں سے تیار ہو کر گئی تھی تمہارے نجلے اڑ کے دائیں کونے پر اکتیل تھا تمہارے بال گولڈن تھے اور اس وقت تم یونی فارم میں تھی تمہارے نرس والے علیہ اور اس علیہ میں بڑا فرق ہے تمہیں شناخت کرنا آسان نہیں ہوگا اور پھر تمہیں پرتاب شنگ کے قریب تو نہیں جانا صرف ان کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے دور رہ کر ٹھیک ہے فانگ گردن ہی لاتے ہوئے بھولی یہ کام اگرچہ پور خطر اور خاصا مشکل ہے لیکن تمہارے لیے یہ بھی صحیح اگر تم اپنے مشن میں کامجاب ہوگی تو مالا مال کر دوں گا تمہیں کم نے جواب دیا بائی فانگ کے جانے کے بعد کم نے فون کا رسیور اٹھایا اور اپنے ایک آدمی کا نمبر ملا کر اسے فانگ کے بارے میں خدایت دینے لگا میرا کہل ہے وہ یہاں سے سیدھی اپنے فلیٹ پر جائے گی کم کہہ رہا تھا تم نے دور رہ کر اس کی نگرانی کرنی ہے اسے ایک لمحے کو بھی تمہاری نگاہوں سے ہوجل نہیں ہونا چاہیے اسے یہ شبابی نہ ہو کہ تم اس کی نگرانی کر رہے ہو اس نے رسیور رکھ دیا اب وہ مائی فانگ کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچھے دن تھے تو وہ پالتو کتیا کی طرح اس کے قدموں پر لوٹا کر دی تھی اور اب وہ نہ صرف برابری پر اتر آئی تھی بلکہ اپنے آپ کو اس سے برطر سمجھنے لگی تھی وہ دن گزر گیا اور پھر دوسرا دن زیادہ بیچینی مہنگ گزرا تھا اسی دوران میں اسے نہ تو مائی فانگ کی طرف سے کوئی اطلاع ملی اور نہ اس کی نگرانی کرنے والے آدمی کی طرف سے اس روز شام کو اس نے چیف آنگ کی ٹھگانے پر فون کے ذریعے اس سے رابطہ کیا صورتحال بہت سنگین ہے مستر کم چیف آنگ نے بتایا پولیس نے شوتو سے سب کچھ اگلوا لیا ہے اس نے نہ صرف اپنے دوسرے ساتھیوں کے نام بتا دی ہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ لوگ تمہارے لیے کام کر رہے ہیں پولیس نے ایک آدمی کو ایروپ سٹریٹ کے علاقے سے گرفتار کیا ہے اور تمہارے نائٹ کلب کی بڑی سخت نگرانی کی جا رہی ہے سی ایڈی کے کم از کم تین آدمی ہماری نظروں میں آ چکے ہیں اس لیے تم نائٹ کلب کی طرف جانے کا خیال بھی دہن میں مبتلانا اور دارا کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے کم نے دریافت کیا وہ بھی تمہاری تلاش میں ہے چیف آنگ نے بتایا اسے بھی پتا چل گیا ہے کہ تمہارے کلب کی نگرانی ہو رہی ہے اور تمہارے لیے ایک ہی طرح یہ بھی ہے کہ مسٹر دارا کلبرٹ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اتفاق کلبرٹ آج کل سنگاپور میں نہیں وہ کولا لمپور کیا ہوا ہے اس کی واپسی تقریباً ایک ہفتے بعد ہوگی اگر ہم اس کے واپس آنے سے پہلے پہلے اس لڑکے کو ٹھکانے لگا دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے بسورت دیگر سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہمارے کھاتے میں وہ سنگین جرائم رہ جائیں گے جو ہمیں پھانسی کے تختے پر پہنچا دیں گے یہ دورہ میری توقع سے زیادہ چالاک نکلا کم نے کہا وہ صرف ایک مرتبہ سامنے آیا اس کے بعد سے مسلسل پس منظر میں ہے اس نے ہمیں آگے کر رکھا ہے لیکن بچ کر وہ بھی نہیں جائے گا بہرحال البرٹ کی ادم موجودگی سے ہمیں کچھ اور مولت مل گئی ہے اب ہمیں ہر صورت میں ویدان کو تلاش کر کے ٹھکانے لگانا ہے اور تم فیلحال ذرا موت آت رہنا میری فکر مت کرو مسٹر کم چیف آنگ نے کہا میں بلکل محفوظ جگہ پر ہوں نہ صرف محفوظ ہوں بلکہ صورتحال پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہوں کم کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا پھر اس نے فون بند کر دیا اسی روز شام کو کم کے اس آدمی کا فون آ گیا جسے مای فانگ کی نگرانی کا کام سوپا گیا تھا مجھے افسوس ہے کم اس شخص نے کہا میں نے کل دوپیر کو مای فانگ کی نگرانی شروع کی تھی لیکن اسے شاید پتا چل گیا تھا وہ تقریباً ایک گھنٹے بعد مجھے دھوکہ دے کر غائب ہوگی میں اسے تلاش کرتا رہا وہ رات کو اپنے گھر بھی نہیں آئی میں آج شب سے اسے تلاش کر رہا تھا وہ تقریباً ایک گھنٹہ پہلے اپنے فلیٹ واپس آئی لیکن آج ایک گھنٹے بعد پتا چلا کہ وہ عمارت کے پیچھلے دروازے سے غائب ہوگی اگر تم میرے سامنے آ کر یہ سب کچھ بتاتے تو میں تمہاری گردن مرون دیتا کیم نے چیختے ہوئے کہا اور فون کا رسیور پٹک دیا یہ ریپورٹ سن کر اس کا خون کھولنے لگا دارہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس نے احمقوں کی فوج پال رکھی ہے واقعی یہ سب لوگ احمق تھے اب تک ان سے کوئی کام نہیں ہو سکا تھا بلکہ یہ لوگ ہر کام کو بگاڑتے چلے گئے تھے کیم یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کے برامدے میں کسی کے قدموں کی حلقی سے چاپ سنائی دی پھر دروازہ کھلا اور مائی فانگ اندر داخل ہوئی اس نے ڈینم کی شیٹ و سٹون واج جینز پہن رکھی تھی اس کی انٹہ پر خفیف سیم مسکرہ ہٹتی تم کہاں کیم نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش ہو گیا میں کہاں غائب ہو گئی تھی یہی کہنا چاہتے ہو نا فانگ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھائی میرا کہلے تو میں مجھ پر اعتماد نہیں رہا اس لیے تم نے اپنا ایک آدمی میرے پیچھے لگا دیا لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ثابت ہوا ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں میں نے اس سے اس طرح پیچھا چھڑایا کہ وہ ٹاپتا رہ گیا ویسے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم نے اسے میرے پیچھے کیوں لگایا تھا کیم کا دھماغ سلگ رہا تھا اس کا دل چاہا کہ فانگ کی گھردن مرود دے لیکن یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ اس قسم کی خواہش پوری کی جا سکتی وہ خون کے گھنٹ پی کر رہ گیا تمہاری افاظت وہ اس کی طرف دیکھ کر بات کرتے ہوئے بولا سورتیال کی سنگینی سے تم بھی واقف ہو میں نے تین چار آدمی اب تک موت کے کھاٹ اتر چکے ہیں میں نے تمہاری افاظت کے لیے اپنے ایک آدمی کو تمہاری نکرانی پر لگایا تھا میری افاظت کے لیے یا میری نکرانی کر کے وہ میری سرگرمیوں پر نگاہ رکھ سکے تاکہ اگر میں اس لڑکے کا سراغ لگا لو تو مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا جائے فانگ نے مانیخیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تم غلط سمجھ رہی ہو فانگ کم اپنی شرمین کی مٹانے کے لیے بولا اس آدمی کو پیچھے لگانے کا مقصد واقعی تمہاری افاظت تھا بہرال میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں کم فانگ نے اس کی بات کار دی میں نے یہ معلوم کر ریا ہے کہ اس لڑکے کو اسپیٹل سے کہاں لے جایا گیا تھا لیکن صحیح لوکیشن معلوم کرنے کے لیے تمہیں بھی تھوڑی میند کرنی پڑے گی اور میرا خیال ہے تم آسانی سے وہاں پہنچا ہوگے کہاں؟ کم نے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا پہلے باقی رکم فانگ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیا کیا تمہیں مجھ پر بروسہ نہیں رہا؟ کم نے اسے گورا؟ اب مجھے کسی پر بھی بروسہ نہیں رہا بائی فانگ نے جواب دیا تائیمن پر سو رات بھر میرے جسم سے کھیلتا رہا اس نے مجھے بڑے سبز باگ دکھائے لیکن صبح ہوتے ہی میرے ہاتھ سے بھی وہ رکم نکال کر لے گیا میں اسے بہت شریف آدمی سمجھتی تھی لیکن وہ اس طرح مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا اب کہیں سے بھی اگلی پچھلی ساری قصر نکالوں گی میں اگر تم مزید کچھ جاننا چاہتے ہو تو باقی رکم اس نے دوبارہ ہاتھ پھیلا دیا کم چند میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر دوسرے کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد واپس آ کر اس نے نوٹوں کی گھڑی اس کے ہاتھ پر رکھ دی یہ پانچ ہزار ہیں وہ بولا لیکن اگر اطلاع غلط ہوئی تو میری اطلاع سو فیصد درست ہے مائی فانگ نے کہا اور گھڑی پرس میں رکھتے ہوئے بولی لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ تھوڑی سی میند تمہیں بھی کرنی پڑے گی اب میں اصل بات سننا چاہتا ہوں کم نے اسے گھو رہا وہ لوگ اس رات پرتاب شنگ اور اس لڑکے کو لے کر لیزیرل آئی لینڈ لے گئے تھے فانگ نے کہا اور چند نموں کی خاموشی کے بعد بولی اس روز شام کو پیٹرسن کے نام پر ایک موٹر بوٹ لی گئی تھی اور رات کو اڑائی کے قریب وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تھے لیزیرس آئی لینڈ کم بڑ پڑا ہے انہیں وہاں کیسے تلاش کیا جائے تم جانتے ہو وہ جزیرہ زیادہ بڑا نہیں مائی فانگ نے کہا ایک دن میں جزیرے کا چپا چپا چک کیا جا سکتا ہے لیکن اس طرح تو نے پتا چل جائے گا کہ ہم ان کی تلاش میں جزیرے پر پہنچ گئے ہیں کم نے کہا یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ انہیں تلاش کیسے طرح اب کیا جائے بہرحال یہ تیہ ہے کہ وہ لوگ اسی جزیرے پر موجود ہیں اچھا اب میں چلتی ہوں فانگ کے تلوٹ کھڑی ہوئی بیٹھو ابھی تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں کم نے کہا بائی فانگ چلنا میں گھرتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی پھر دوبارہ سوفے پر بیٹھ گئی اس جزیرے پر ان کا تیسرا دن تھا ویدان کو اب کسی حد تک قاضی مل گئی تھی وہ کاٹیج کے آس پاس گھومتا رہتا وہ درختوں میں گیرا ہوئے خوبصورت کاٹھے میں تھا درخت اس قدر گنجان تھے کہ بعض جگہوں پر دوب بھی زمین تک نہیں پہنچ سکتی تھی انہیں یہاں بیجنے سے پہلے انسپیکٹر چیانگچو نے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے کیچن کے سٹور میں سات آٹھ آدمیوں کا کمز کم ایک مہینے کا راشن موجود تھا اور کھانا پکانے والا ایک آدمی بھی ان کے ساتھ تین آدمی آئے تھے اور چوتھی ہاراک کاشی نام کی وہ عورت تھی جس کا تعلق بھی پولیس کے میک میں ہی سے تھا ویدان بہت جلد اس سے معنوس ہو گیا اور وہ رات کو سوتا بھی اسی کے ساتھ تھا محمتہ کے احساس نے ویدان کو دینی طور پر بھی بڑی عد تک پھر سکون کر دیا دن میں بھی ویدان کا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرتا اس جزیرے پر زیادہ لوگوں کی حمدورف نہیں تھی جو لوگ آتے وہ بھی چند گھنٹوں کی سیروں تفریق کے بعد واپس چلے جاتے ویسی جزیرے پر کچھ پرائیویٹ گیس ٹروسز بھی تھے وہ گیس ٹروسز بھی ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے پولیس کے تینوں آدمی سادہ لباس میں تھے اور اس کاٹیج کے اطراف میں خاصے فاصلے پر اس طرف آنے والے راستوں کی نگرانی کر رہی تھے ویدان اس روز صبح و دس بجے کے قریب ہاراک کاشی کے ساتھ ٹیلتا ہوا کاٹیج سے کافی دور نکل گیا ہاراک کاشی نے بیل باٹم اوپن شیٹ پین رکھی تھی پینٹ کے ڈیلے ڈالے پانچے کے اندر دائیں پنڈلی پر چمڑے کے فیتے سے بندے ہوئے پولیس تر میں چھوٹی نال والا ویلسن اینڈ سمیت ریوالور بھی رکھا ہوا تھا یہ ریوالور بظاہر چھوٹا سا کھلونہ ہی لگتا تھا لیکن در حقیقت یہ اشاریہ تین آٹھ کے ریوالور سے بھی زیادہ خطرناک تھا وہ ایک جگہ پر روک گئے وہاں درخت قدرے چھید رہے تھے چمکتی ہوئی دھوب بڑی بھلی لگ رہی تھی ہر طرف خوش رنگ پھونوں کے پودے نظر آ رہے تھے ویدان پھول توڑنے لگتا ہارا کاشی ایک پتھر پر بیٹھ کر کبھی اس کی طرف دیکھتی اور کبھی اطراف میں دیکھنے لگتی تم یہ گلدستہ کس کے لیے بنا رہے ہو وہ ویدان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی میں دو گلدستے بناوں گا آنٹی ویدان نے جواب دیا ایک میں آپ کو دوں گا اور دوسرا پرتاب چاچا کو پرتاب شنگ تمہیں اچھا لگتا ہے ہارا کاشی نے پوچھا بہت اچھا ویدان بولا وہ بہت اچھے انسان ہے میرا بہت خیال لگتے ہیں میری وجہ سے بھی وہ مسئیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی ٹانگ میں گولی بھی میری وجہ سے لگی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ اگر چاچا پرتاب شنگ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوتا ویسے آپ بھی نہائیت اچھی ہیں آنٹی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ اس نے ایک اور پھول توڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گچھے میں شامل کیا اور ہارا کاشی کے قریب آگیا یہ لو آنٹی آپ کا گلدستہ تو تیار ہو گیا اب میں چاچا پرتاب شنگ کے لیے گلدستہ بناوں گا ایک بات تو بتاوائی دان ہارا کاشی گلدستہ لیتے ہوئے بولی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے منر کے چشم دید گوا ہو اس لیے دارہ دو میں قتل کرانا چاہتا ہے لیکن تمہارے ماں باپ کی اس سے کیا دشمنی تھی اس نے انہیں کیوں قتل کر دیا ممی ڈیڈی نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا لیکن ان کے قتل کے بعد ایک روز میں نے ڈیڈی کی ڈائری پڑی تھی ویدان کہہ رہا تھا پاکستان میں ڈیڈی کی اپنے گاؤں میں کسی سے دشمنی تھی زمین کا معاملہ تھا اور ڈیڈی نے ان کا پانچ کروڑ روپے کا سونا ویدان ہارا کاشی کہاں ہو تم لوگ دور سے آتے ہوئی یہ آواز سن کر ویدان نے جملہ عدورہ چھوڑ دیا پرتاب چاچہ ہمیں ڈونڈ رہا ہے ویدان بولا اور پھر انچی آواز میں پرتاب سنگھ کو بتانے لگا کہ وہ کہاں ہے چند سیکنڈ بعد ہی پرتاب سنگھ درختوں سے نکل کر سامنے آ گیا میں تمہیں بیچ کی طرف تلاش کر رہا تھا اور تم یہاں پھول توڑ رہے ہو پرتاب سنگھ نے قریب آ کر کہا آنٹی آرہ کاشی کے ساتھ سیر کرتا ہوا اس طرف آ گیا تھا ویدان نے کہا اس طرح گمنا پھرنا کتنا اچھا لگ رہا ہے چاچہ ہاں واقعی اچھا لگ رہا ہے اور یہ جگہ تو نہائیت اچھی ہے پرتاب سنگھ ادھر اندھر دیکھتے ہوئے بولا یہ جگہ قدر بلندی پر تھی اور بائیں طرف ساحل کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا تھا ساحل پر چندی لوگ نظر آ رہے تھے آج مجھے ایک بات کا خیال آیا پرتاب سنگھ نے دوبارہ اس طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور تمہاری ٹریننگ شروع کر دی جائے کیسی ٹریننگ چاچا ویدان نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا بارشل آرٹ کی ٹریننگ پرتاب سنگھ بولا بارشل آرٹ ایک ایسا فن ہے جسے خالیات ہوئے بھی دشمن کو زہر کیا جا سکتا ہے میں نے تمہیں ایک مرتبہ بتایا تھا نا کہ میں خود بھی بلیک بیلٹ ہوں اور ایک موقع پر میں نے تمہاری ٹریننگ بھی شروع کی تھی لیکن ہمیں یہ پروگرام ادورہ چھوڑنا پڑا اور اب موقع ہے کہ اس پروگرام پر دوبارہ عمل شروع کر دیا جائے لیکن چاچا تمہاری تو اپنی ٹریننگ زخمی ہے تم مجھے ٹریننگ کیسے دوگے ویدان بولا بیری ٹریننگ اب ٹھیک ہے اور تمہیں ایک اور بات بتاؤں تمہاری یہ جو آنٹی ہے نا اس نے ہاراکاشی کی طرف اشارہ کیا یہ بھی مارشل آرٹ کی ماہر ہے سیکنڈ ڈان ہے جے اس کی موجودگی سے بھی تم فائدہ اٹھا سکتی ہو کیا واقعی ویدان نے مڑ کر ہاراکاشی کی طرف دیکھا ہاراکاشی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں ساری لائیا وہ پولیس میں تھی اور جرائیم پیشہ لوگوں سے نمٹنے کے لیے پولیس والوں کو بھی خاص طور سے مارشل آرٹ کی تربیت دی جاتی تھی ٹھیک ہے چاچا ویدان بولا لیکن آئے تو میرا موڈ بالکل نہیں کیوں نہ اس پروگرام پر کل عمل شروع کر لیا جائے میں اپنے آپ کو زینی طور پر تیار کر لوں گا ویدان ٹھیک کہہ رہا ہے ہاراکاشی نے کہا ہم صبح سویر اس پروگرام پر عمل شروع کر دیں گے ٹھیک ہے بھائی پرتاب سنگھ کہتے ہوئے ہاراکاشی کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گیا ویدان گھوم پھر کر پھول توڑتا رہا اس نے گلدستہ مکمل کر کے پرتاب سنگھ کو دے دیا اور مزید پھول توڑنے لگا اچھا بھائی میں چلتا ہوں تم لوگ بھی تھوڑی دیر میں آ جانا پرتاب سنگھ کہتے ہوئے کاٹی کی طرف چل پڑا تھوڑی دیر بعد ویدان بھی ہاراکاشی کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہاراکاشی چلنے میں ادھر ادھر دیکھتی رہی پھر ویدان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تم پاکستان میں اپنے فادر کے دشمنوں کے بارے میں بتا رہے تھے یہ بات شاید پانچ کروڑ کے سونے کی ہو رہی تھی وہ کیا قصہ تھا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا ویدان کہتے ہوئے اٹھ گیا آئیے اس طرف سے گھومتے ہوئے کاٹی کی طرف چلتے ہیں ہاراکاشی بھی اٹھ گئی اور وہ دونوں ایک تنگ سی پگلنڈی پر چلنے لگے تقریبا دو سوگز کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پر رک گئے یہ کسی چشمے کا پانی تھا جو بلندی کی طرف سے آ رہا تھا ویدان پانی میں پیر لٹکا کر بیٹھ گیا ہاراکاشی نے بھی کنارے پر بیٹھ کر دونوں پیر پانی میں اٹھال دی گئے اور پیروں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے ہوئے اتھر اتھر دیکھنے لگی اور پھر پھولوں کے اکم میں ایک آواز سن کر وہ چونگ گئی اس نے مڑ کر دیکھا ایک بہت حسین عورت درستوں سے دیکھل کر ان کی طرف آ رہی تھی ویدان نے بھی اس عورت کو دیکھ لیا ہیلو وہ عورت ہاراکاشی اور ویدان کی طرف دیکھ کر مسکر آئی ہیلو ہاراکاشی نے بھی مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی اور گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی وہ عورت جینز اور اوپن شرٹ پہنے ہوئے تھی اس کے چیرے کے نقوش بتا رہے تھے کہ اس کے ماں باپ میں سے ایک کا تعلق ہندوستان سے ضرور تھا ہم آئی صبحی بوٹ پر یہاں آئے تھے اس عورت نے خوندی بات شروع کر دی میرے ساتھی پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہیں انہی کو تلاش کرتی پھر رہی ہوں ہو سکتے وہ تمہیں تلاش کرتے پھر رہی ہوں ہاراکاشی نے کہا ہو سکتا ہے عورت نے کہا اور پھر ویدان کی طرف دیکھتے وہ بھولی بڑا پیارا بچہ ہے تمہارا بیٹا ہے ہاراکاشی کے موں سے بے اختیار نکلا اس نے بیسوس کیا تاکہ وہ عسین عورت ویدان میں زیادہ دلچسپی لے رہی تھی باتیں تو وہ ہاراکاشی سے کر رہی تھی لیکن اس کی توجہ کا مرکز ویدان تھا ہاراکاشی نے ایک بات اور خاص صورت سے نوٹ کی تھی کہ اس صورت کے انداد میں ایک طرح کی بے چینی تھی اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ہاراکاشی کی چھٹیز نے اسے کسی گڑھ بڑھ کا احساس کرا دیا